منقلات.com ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پر منقلات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں ریال اسٹیٹ کے کاروبار میں ایک تہل کا خیص خبر عالمی معیشت میں چینی ریال اسٹیٹ کا دیوالیا شعبے کو بہت بڑے دچکے کا سامنا دنیا بھر میں کزشتہ بیس برسوں میں جس شعبے نے تیزی سے ترقی کی ہے وہ ریال اسٹیٹ کا شعبہ ہے کیونکہ یہ وہی شعبہ ہے جو کم سرمایے میں زیادہ منافع مستقم احساسہ اور بہتر مستقبل کی زمانت ہے ریال اسٹیٹ صرف جائدات پراپرٹی کی خریدہ فروغ کا نام نہیں بلکہ یہ ایک اہم معاشی شعبہ اور کاروبار ہے جو دنیا میں تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے ریال اسٹیٹ کی تعریف کچھ اس طرح ہے ریال اسٹیٹ کسی بھی جائدات یعنی زمین کے ٹکڑے یا امارت کے ایک متعین کردہ فضائی اور زمینی حقوق کی ملگیت ریال اسٹیٹ کہلاتی ہے ریال اسٹیٹ ایک حقیقی یا ٹھوس پراپرٹی کا نام ہے جس کا مطلب ریال یعنی حقیقی پراپرٹی سے جڑا ہوتا ہے جائدات میں سرمایہ کاری کو اہم طور پر پرکشش مناسہ حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جائدات میں اگر مناسب طریقے سے سرمایہ کاری کی جائے تو یہ سب سے زیادہ آمدانی والے حساسہ جاتی ذریعہ ہے دنیا بھر میں جہاں گزشتہ دو دہائیوں میں ریال اسٹیٹ نے ترقی کی نئی منازل تکی ہیں وہیں دنیا کے ایک مشہور اور چین کے نیچی شعبے کے سب سے بڑے ریال اسٹیٹ ایور گرانڈے گروپ کے حسیس میں کمی اور کس کی ادائی کے دباؤ کے باعث چین اور دنیا بھر میں اس شعبے کو شدید نقصانات کا سامنا پگڑنا پڑ سکتا ہے یہ خدشہ اس وقت پیدا ہوا جب ایور گرانڈے گروپ کے حسیس میں ہانک ہانک میں اٹھارہ فیصد اضافہ ہوا اور کمپنی نے اعلان کیا کہ وہ چین میں بانس ہولڈر کو سود ادا کرے گی ایور گرانڈے ہاؤس کی اس اعلان میں خدشہ پیدا کر دیا ہے کہ اس سے چین کا محلیت نظام ادم استعقام کا شکار ہو سکتا ہے اور پوری دنیا میں مالیاتی نظام میں ادم استعقام کا اثر شروع ہو سکتا ہے لیکن ماہرین معاشیات نے کہا ہے کہ اگرچہ بینک کو اور دیگر کرس دیندگان کو رقم کا نقصان ہوگا لیکن ایسا لگتا ہے کہ کمپنی کے تین سو دس عرب ڈالا کے قرضوں میں ڈفعال کر جانے سے چینی نظام کو نقصان پہنچے گا یا بیرن ملک مارکٹوں کو بھی نقصان پہنچے گا آئین جی کی ایشیاہ تحقیق کے سر پر راورٹ کارنیل نے کہا کہ یہ تقیمی طور پر چین میں ایک مقامی مسئلہ ہے یاد رہے کہ ایور گرانڈے مجبوئی طور پر تین سو عرب ڈالر کا مقروض ہے لیکن صرف اگلے تین ماہ میں اس قرض پر سود کی ادائیگی میں ایک ارب ڈالر سے زیادہ رقم اس کو عطا کرنی ہے ادھر والسٹری جنرل نے نامعلوم ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ چین میں مقامی حکومتوں کو کہا گیا تھا کہ ایور گرانڈے کے ممکنہ اندام کی تیاری کے لیے دیگر ڈیورپرس کے ساتھ اس کی ریال اسٹیٹ منصوبہ پر خبضہ کرنے اور عوام کے غصہ ممکنہ مظاہروں کی نگرانی کی بارے میں بات کریں ایور گرانڈے کو گزیز تشحال چینی ریکولیریٹریز کی جانب سے بڑھتے ہوئے قرضوں پر معیشت کے انحصار کو کم کرنے کی مہم میں قرض لینے پر سخت پابندیوں کے ذریعے پکڑا گیا تھا کمپنی نے حکومتی حدود کو پورا کرنے کے لیے ارپو ڈالر کے احساسے فروخت کیے ہیں ایور گرانڈے کے عرب پتی بانی زوجیان نے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ کمپنی موجود رہے گی تاہم اس نے ابھی تک قرضوں کی ادائیگی کے منصوبوں کا اعلان نہیں کیا ہے تاہم کمپنی کے ڈیفالٹر ہونے کے اعلان تک اب پہلے ادائیگی کرنے کے لیے اسے ایک مہنے کی مولت مل گئی ہے ساتھ رہیے منقلات کے السلام علیکم موسیقی